اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں؟ ٹھیک ہوں گے؟ خیلی حسن ہوں گے؟ اور اپنے گھروں میں بہت زیادہ ٹک ٹاک ہوں گے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی آج ہے پندر شابان آپ کو جیسے پتہ ہے اور میں یہاں بنانے لگی ہوں سوجی کا حلوہ کوکنٹ سوجی کا حلوہ تو میں آپ کو بتا دی چلوں میں کیا لے رہی ہوں؟ یہاں میں نے بادام کاٹ کے رکھے ہیں اسی طرح آپ کو کاٹنے ہیں یہاں پسٹا میں نے کٹ کے رکھا ہے یہاں میں نے الائچک کو پوڈر بنا لیا اس کو کرش کر کے یہ پورا سوجی ہے اور یہاں پہ میں نے لیا کوکنٹ یہ پوڈر ہے پورا اس کا کرش والا اور شگر لیا ہے یہاں پہ میں نے اور یہ دیسی گی ہے جس کے لیے آپ کو بہت زورت پڑے گی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا پھر ہے تھوڑا سا ایڈ مٹالنے کے لیے دوپ چلیں اپنی پریپریشن سٹارٹ کرتے ہیں سر فرنسмен میں نانسٹرک پہن میں گھی ڈرم کارنے نے رکھ دیا تھا اور اور میں نے سوجی ڈھالیا اور می کشور آپ کو لو ہیٹ پہ ورائم ارام سے اس کو پتانا ہے مکس کرنے کہ یہ جل جائے گا بہت ہی میڈی ام بہت ہی لو میڈی ام پہ بہت ہی inی کی psychological why ہاف آرہ تو الگ جائے گا اس کو مکس کرنے میں سابس 지� منتے چلو کرنے Bone آپ کو腳 پڈر اس primera پہ پڈ یہاں باستخاب کرنا ہے اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا اگر ذرا بھی آپ نے ادھر ادھر آپ کا دھیان ہوا تو یہ جل جائے گا بیکار ہو جائے گا آپ کا سوچی کا حلوہ تو فرنز میں ہم یہاں پہ الائچی پورج میں نے لگ سے رکھا تھا وہ میں ایڈ کرنے لگ ہوں الائچی ڈالنا بہت ضروری کیونکہ خوشبو اسی سائے گی حلوے میں چاہے کوئی بھی حلوہ الائچی ضروری ڈالتی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ کو ہلانا ہے فردی کوٹ ایسے ہی ہلکے ہلکے سلوری ناو ایم ایڈنگ بادام پستہ آل ڈرائی فوڈ تو یہاں پر میں بادام پستہ کو جتے میں نے کرش کر لیے تھے وہ میں ڈال دی ہیں اور اسی طرح ڈال کے میں میں ہلکے ہلکے سلوری اس کو ہلاتی رہوں گی تاکہ یہ جلے نہیں اس کا پورا کام ہی بیسیکلی لو ہیٹ پہ پکانا ہے جلنا نہیں ہے جلائیں گے تو یہ خراب ہو جائے گا کیونکہ سوجی ہے یہ ٹھیک ہے گائز تو آپ اسی طرح آپ لوگ کو اس کو ہلاتے رہے ہیں ناو میں نے یہاں پہ شگر ایڈ کی ہے کیونکہ شگر بھی آپ کو نیڈ ہے ہلوہ ہے تو میٹھا تو ہونا لازمی ہے تو یہ آپ کی اکورڈنگ ہے آپ کتنا ڈالنا چاہتے ہوں تو میں نے اپنے حساب سے ڈالا ہے شگر ڈال دیا اور ہلکے ہلکے سلوری میں اس کو ہلا رہی ہوں شگر کے بعد جب ہی میں نے دس منٹ ہو چکے تھے اس کے بعد میں نے کوکنٹ اور پورٹ ڈالا ہے اس میں میں تھوڑا سا ملک اٹ کروں گی تاکہ اس کی جو پورڈنیس ہے وہ ختم ہو جائے تھوڑا سا تھک میں آجائے جیسے ہلوے کا ایک شیپ ہوتا ہے تو اسی طرح آپ کو تھوڑا سا ڈالنا ہے اور ہلاتے رہنا ہے چھوڑنا نہیں ہے ہلاتے رہی ہے تو آپ کو اسی طرح اس کا کور کر کے مطلب ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ بن جائے اور لو ہیٹ پہ تو آپ اس کو جب آپ کو لگے کہ ہو چکا ہے یہ کھلوہ تو اس کو آپ ہٹا دو فلیم بن کر دو اور ساید میں کھول ڈاؤن ہونے کے لیے چھوڑ دو تاکہ پھر ہم ڈش آؤٹ کر لیں سو فرنس ویلی کوکنٹ سوژی ہلوہ اس ریڈی میں نے دے کہ گرنش کے لیے کوکنٹ ان سائیڈوں میں بادام بستے ڈالے ہیں آپ بھی چاہیں تو کسی بھی گرنش کر سکتے ہو آپ نے دیکوریٹ کر سکتے ہو اور خوبصورت ہی سکتے ہو میرے آج کی سوژی کا ہلوہ آپ کو اچھی لگ گئی ہے شورٹ ویڈیو ہمیشہ میں بناتی ہوں اور آپ کو پھر بھی دکھا دیتی ہوں کہ کس طرح بنانی ہے تو اپنی گھروں میں شابان منائیں خوش نائے دعاوں میں یاد رکھیں مجھے بھی خود بھی اور پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ٹیک کیر